رانہ سناؤللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آمیر صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی اکھارنا ہے خان صاحب نے اکھار کے لیے رہے ہیں رانہ صاحب ویسے آگمتہ ان کو بات کرنی آتی ہر چیز کا جواب ہوتا ہے مگر ان کے جواب میں آج کوئی سیاسی منطق نہیں تھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اس کا لیگل طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا اور میرا ان سے اختلاف ہے کہ میرا خیال ہے کہ آنگوئنگ سیشن کے اندر نو کنفیڈنس موشن اگر پیش کیا جا سکتا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں ابھی تک ڈلے کیوں کیا گیا کہ جب وہ اعلان کر چکے ہیں ہم تعلیل کرنے جا رہے ہیں آج کیوں نہیں پیش ہوا دوسرا ان کے دو تین اور مفروض ہے بھی جو ہے ایک تو یہ کہ جی وہ انہوں نے کہا جی تین چار مہینے میں فرق پڑ جائے گا تو ایکنومک سیچوشن تو بہت زیادہ سنگین ہوئی بھی ہے اس وقت ڈیفارٹ کا جو خطرہ ہے پھر ابھی باقی آئی ایم ایف کی ایک چیز ڈلے ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ٹرانس جو ہے یہ مس کر جائیں گے اور سٹاک ایکسچینج ڈالر کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسیٹ ساری چیزیں جو ہیں بتیس بلین انہوں نے کریئٹ کرنے ہیں کہاں سے کریئٹ کریں گے تو وہ نظر نہیں آتا ہے کہ ان کے پاس کشن ہے گنجائش ہے کہ وہ یہ بجلی اور گیس کو ٹھیک کر سکیں اور یہ بھی ان کا مفروضہ کہ نواز شیف صاحب آئیں گے تو کمال کر دیں گے فیلال تو یہ ہے کہ وہ مریم بی بی میرا خیال اب زیادہ بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہیں اور وہ یہاں سے چلی گئی ہیں تو آ سکتے ہیں نواز شیف صاحب مگر یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے آنے سے یہ چیزوں کا فرق پڑے گا یہ اس لیے ان کی نا یہ تحلیل کرنے کا یہ بھی نہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ فرق پڑے گا میرا خیال اس لیے پرشان نہیں ہے تو یہ ان کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے سیاسی منطق نہیں تھی ان کے جوابوں میں آپ مریم صاحبہ کو سیلیبریٹی کیوں کہتے ہیں سیاستدان کیوں نہیں کہتے ہیں نہیں سیاستدان سیلیبریٹی میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مریم بی بی ایم میرا خل نواز شیف کو وہ کاٹ چکی نہیں ہے اس وقت جو ہے جو ہے تراوڈ پولر جو ہیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے اندر سب سے بڑی کراوڈ پولر جو ہیں وہ ابھی مریم بی بی ایم ہم کی تاریخ میں کر رہا ہوں نون لیگ کے آپ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ہمیشہ ازام لگاتے ہیں نواز شیف آمدے کے اوپر کہ یہ پچھ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں ہمیں ایسا تاثر ملنا شاید پرویز علیہ صاحب ایسا کر رہے ہیں پرویز علیہ صاحب وہ بھی ساری پچھ کے در ادھر کھیلتے ہیں پرویز علیہ صاحب ایک پچھ پہ ہوتے ہیں اور ان کی پیچ جو ہے نا ان کی اوبر دی شولڈرز دیکھ رہے ہوتے ہیں پنڈی کی طرف تو لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا بیان آیا تھا عمران خان کے مطلق جب یہ وہ رہے تھے کہ انہوں نے اکیلا چھوڑا اور درمیان میں آج ان کی جو ٹویٹس آئی ہیں اتنے باجوہ صاحب اور ان کا خاندان نہیں اتنا پریشان جتنے کہ وہ پریشان ہیں اتنی تعریفیں ان کے گھر والے نہیں کر رہے اس وقت جتنی کہ پرویز علیہ صاحب نے کی ہیں دو چار بیان بھی دے چکی ہیں آج ٹویٹس کی ہوئی ہیں کہ باجوہ صاحب بڑے اچھے تھے اور وہ اسی لیے وہ فنکشن میں بھی صبح گئے ہیں جو ٹرانسفر آفیس کی جو فنکشن تھا انتقال عوضہ اُدھر بھی گئے تھے موسٹ پرابلی وہ اُدھر سے اشارہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اشارہ ملتا تھا یا وہ بھام لیتے تھے کہ ان کی کیا مرضی ہے تو پرانے والوں کے اگر مشورے پر چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے غلطی کریں گے کیونکہ پرانے والوں کی آج سے سیٹویشن بدل گئی ہے اب نئے آگئے ہیں اور نئے والے میرا خیال ابھی اتنی جلدی ان کو اشارہ نہیں دیں گے اس گند کے اندر وہ شیاسی کیاوس پڑ گیا اس کے اندر وہ ابھی ابھی بالکل ان کا کوئی اشارہ نہیں آرہا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر اس کو صفائی کے اندر یا ایک کوئی اشارہ دیں آپ کر لیں جو ماجی کا ایک طریقہ تھا وہ نہیں ہونے جا رہا باقی پرویزلائی ہمیشہ سے ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس پی ایسے کارڈز نہیں ہیں وہ اتنا خلاف جا چکے ہیں نون لیگ کے کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ ایک تو ان کی عزت ہونی ہے نہ ان کو وہ کیا جائے گا ہاں ان کے دس بندوں سے اگر وہ لے جاتے ہیں تو اندر ان کی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں مگر یہ اتنی بڑا یوٹن مارنا ان کے لیے پاسیبل نہیں دوسرا فیوچر میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ایدھر کے رہیں گے تو ان کو میرا خیال ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھا رہے ہیں کہ دو تین چیزوں کی وہ چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے اگر یہ تحلیل بھی کرنی ہے تو الیکشن کے اندر ایک تو جو ان کے کیو لیگ کے لوگ ہیں ان کو سیٹیں پہلے والوں کو ملیں اور ایک دو شاید زیادہ بھی مل جائیں دوسرا یہ ہے کہ جو شجاہد صاحب کی ساتھ ان کے بیٹا کی فرزمبل چکوال کی سیٹ ہے تو وہ چاہیں گے کہ جی وہ بھی مل جائیں اترا کوٹا لے لیں دوسرا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس ان کے بغیر اکثریت بنتی ہوگی تو وہ اپنا چیف منسٹر بنائیں گے تو یہ چاہیں گے تو آئیڈلی تو یہ چاہیں گے ایک سال تک اور چیف منسٹر رہیں ان کو پی ٹی آئی کے مفادش میں ہے کہ جناب جلدی الیکشن ہو پرویز علی صاحب کا یہ بالکل بھی نہیں ہے اور وہ چاہیں گے اگر نہیں رہے تو کم از کم زبانی شورنس تو چاہیں گے کہ ہم پھر عمران خان ان کو یہ بتائیں گے اگلی دفعہ چاہیں ہماری اکثریت بھی ہو تو ہم آپ کو چیف منسٹر لینے کے لیے تیار ہوں گے یہ کہہ لیکن دبی دبی آوازیں آمیر صاحب یہ آ رہی تھی بادرینہ خاصتہ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے یہ کہا ہے مگر ابھی جو ہے فرضامپل آج وہ مشابرت کوئی لوگ کہہ رہے تھے وہ پنڈی چلے گئے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں جو سمر عباس میں ابھی گلتی نہیں کروں گا سمر نراز ہو جائے گے بلے دوست ہیں ہمارے تو وہ ان کی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا جملہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا سمر نے کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم کوئی حال نکالیں گے اس طرح کی جملے کہے جس سے کہ یہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہیں اور وہ الٹا ہے عمران خان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے سیاسی طور پر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تعلیل نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ راستہ ملانے کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ راستہ ملانے کے لیے چودری شجاہ صاحب کوئی پلکہ کردار ادا کر سکتے کیونکہ پرویز علیہ السلام سے سیاسی اختلاف ابھی بھی موجود ہے مگر خاندانی اختلاف ان کا موجود نہیں ہے نہیں خاندانی اختلاف اب میں سمجھتا ہوں سیاسی سے زیادہ خاندانی اختلاف بھی اب بڑھ گیا رہا ہے ان کے درمیان جو ہیں اولادوں کی جو ہے نا وہ سیچویشن نہیں ہے جو ان کی آپس میں چاری شجاہت اور پرویز علیہ کی آپ دیکھیں نا چالیس پچاس سال جو کی دوستی ہے اور کٹھے چلتے رہے ہیں بڑے بڑے مشکل وقت پہ بھی کٹھے رہے ہیں تو آگے اب وہ میرے خال راستے جدہ ہو چکے ہیں تو چاری شجاہت کے لیے اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کے لیے بھی پرویز علیہ کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے وہ اتنا آگے جا رہے ہیں جو بھی وہ مستقبل کا فیصلہ کریں گے وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیوز پارٹی کے ساتھ کریں گے اور یہ بھی جو ہیں یہ کیونکہ انہوں نے اپنا پی ٹی ای کے ساتھ الائنس کر لیا ہے تو ہو سکتا کہ اس سٹیج پہ پتا چلے کہ چاری شجاہت کی پارٹی یا ان کی پارٹی آپس میں زم بھی ہو سکتی ہے عمران خان یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے اب ہمارے چیف منسٹر کے کینری ریٹ ہوں گے مگر آپ پی ٹی ای جوائن کر لیں ان کو کوئی پارٹی کا بوٹ تو نہیں ہے ان کے بعد افراد ہیں کوئی کیوں لیگ کا کوئی بوٹ نہیں رہ گیا کیوں لیگ واحد ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی ہے ورنہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اپنی اس نے بیس بنا لی پرضامل بھٹو صاحب مارشلہ کی کوک سے آئے تھے مگر انہوں نے اپنی بیس بنا لی نواز شیف صاحب بھی جاؤلہ کی کوک سے آئے تھے مگر انہوں نے بھی اپنی بیس بنوالی یہ واحد پارٹی ہے جو کہ پانچ سال گورنمنٹ میں رہی چیف منسٹر پانچ سال رہے مگر یہ اپنی بیس نہیں بنا سکے پہلی دفعہ ان کی مجورٹی تھی دوسری دفعہ یہ پچھے سیٹوں پہ آگئے اب پانچ سیٹوں پہ آگئی ہیں وہ بھی پی ٹی ای کی دیویں ہیں چلے بریک کی طرف چلتے ہیں ابھی بریک کی طرف میں جا رہی ہوں بریک سے ہم واپس آؤں گی تو بطور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے جو چھ سالہ دور گزارا اس کے پر بہت سارے تجزیہیں آپ نے سنے ہوں گے مگر بہت ساری انسائٹ چیزیں ہیں انسائٹ سٹوریز ہیں اور اس کا تجزیہ آمیر مطین صاحب بریک سے واپس آ کے پیش کریں گے